اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوستوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے خواتین اور دستشناسی یعنی کہ خواتین کے ہاتھ پر بنی لکیروں کو پڑھنا خواتین کے ہاتھوں پر بنی ہوئی لکیریں نشانات اپنا مطلب اور جو اس کا مفہوم ہوتا ہے وہ مرد کے مقابلے میں اکثر مختلف تعبیر کرتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مرد جو ہوتے ہیں وہ خود مختار ہوتے ہیں جبکہ خواتین شادی سے پہلے اپنے بھائیوں اور والد کی دستہ نگر ہوتی ہے اور شادی کے بعد ان کی زندگی پر ان کے شہر مختار ہوتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم قسمت کی لکیر کو دیکھیں اس خاتون کے ہاتھ کے اوپر قسمت کی لکیر یہاں سے ٹوٹ رہی ہے اور اوپر کی طرف جا رہی ہے اگر مرد کے ہاتھ کے اوپر قسمت کی لکیر ٹوٹ جائے تو یہ مالی پریشانی کو ظاہر کرتی ہے ایسا مرد جو ہوتے ہیں وہ کاروبار میں نقصان اٹھائے گا اور اگر خواتین کے ہاتھ کے اوپر قسمت کی لکیر ٹوٹ جائے تو یہ شادی کو ظاہر کرتی ہے ریہائش تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے یا اپنے شہر کے ساتھ علیدگی کو ظاہر کرتی ہے اگر خاتون کے ہاتھ کے اوپر قسمت کی لکیر آور لیپ ہو تو یہاں پر اس کی زندگی یکسر تبدیل ہو جائے گی عموماً ایسی خاتون جو ہے وہ اپنا گھر تبدیل کرتی ہے شادی ہوتی ہے یا ہجرت کرکے ملک سے باہر چلی جاتی ہے یا آگے اگر ہم دیکھیں یہاں پر قسمت کی لکیر ٹوٹ جائے کسی خاتون کے ہاتھ کے اوپر خاتون کے ہاتھ کے اوپر قسمت کی لکیر کا ٹوٹ جانا یہ الیدگی کو ظاہر کرتا ہے اور اس کا مفہوم ڈیوو سے لیا جاتا ہے کہ اس خاتون کی قسمت ایک دم تبدیل ہو جائے گی اور ممکنہ طور پر شہر کے ساتھ اس کی الیدگی ہو جائے گی الیدگی کے لیے ہاتھ کے باقی لکیروں کو بھی دیکھنا ضروری ہے اگر دل کی لکیر بھی ٹوٹ جائے اور دماغ کی لکیر بھی تھوڑی سی اسی عمر میں ڈسٹرب ہو تو یہ الیدگی کو ظاہر کرتی ہے اس کے علاوہ بھی اگر قسمت کی لکیر ٹوٹی ہوئی ہو میں نے ان خواتین کے ہاتھ کے اوپر بھی قسمت کی لکیر ٹوٹی ہوئی دیکھی ہے جن میں میاں بیوی کی عارضی طور پر جسمانی جدائی ہو جاتی ہے یا خواتین اور مرد اور عورت کے درمیان چھگڑا ہو جاتا ہے اور بیگم گھر جاگر بیٹھ جاتی ہے یا شہر روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر چلا جاتا ہے تو یہاں بھی خواتین کی قسمت کی لکیر ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ خواتین کی زندگی میں شہر کی جدائی سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے اور عموماً میں نے ان خواتین کے ہاتھ کے اوپر بھی قسمت کی لکیر ٹوٹی ہوئی دیکھی ہے جو اپنی اہل خانہ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں اور شادی کے بعد وہ دوسرے گھر میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتی اور عموماً ان خواتین کے ہاتھ پر بھی میں نے قسمت کی لکیر ٹوٹی ہوئی دیکھی ہے جو ملک سے شفٹ ہو جاتی ہیں اور دوسرے ملک سفر کر جاتی ہیں قسمت کی لکیر ٹوٹنا خواتین کے ہاتھ کے اوپر مختلف تعبیر ہے اور مرد کے ہاتھ کے اوپر مختلف تعبیر ہے مرد کے ہاتھ کے اوپر ٹوٹ جانا کنفرم مالی بہران کو ظاہر کرتی ہے قسمت کی لکیر خواتین کے ہاتھ کے اوپر ٹوٹنا اس کی مختلف پیشنگوی کی جاتی ہے اگر ہم دیکھیں خواتین کے ہاتھ کے اوپر جزیرہ خواتین کے ہاتھ کے اوپر مختلف مقامات پر جزیرہ مختلف پیشنگوئی کرتا ہے اور مرد کے ہاتھ کے اوپر بھی مختلف پیشنگوئی کرتا ہے اگر ہم دیکھیں قسمت کی لکیر پر اور دل کی لکیر پر خواتین کے ہاتھ کے اوپر جزیرہ پایا جائے تو یہ نجائز تعلقات کو ظاہر کرتا ہے عموماً ایسی خواتین شادی سے قبل حاملہ ہو جاتی ہیں اور شادی شدہ خاتون کے ہاتھ کے اوپر قسمت کی لکیر پر جزیرہ ہو تو اس خاتون کا شادی کے بعد مس گیریج ہوگا اور اگر کسی مرد کے ہاتھ کے اوپر قسمت کی لکیر پر جزیرہ ہو تو وہ مرد مالی بوران کا سامنا کرے گا ایسا مرد جو ہوتا ہے وہ کاروبار میں نقصان اٹھاتا ہے کاروبار تباہ ہو جاتا ہے جاب ہو تو جاب ختم ہو جاتی ہے اگر کوئی ایسا بڑا کاروبار کرتا ہے تو اس کی مارکیٹ میں پیمٹیں پھز جاتی ہیں اور لائف معاشی اعتبار سے سٹک ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی جہاں پر قسمت کی لکیر ختم ہوتی ہے یہاں پر راجہ لوپ پایا جاتا ہے اس نشان کو راجہ لوپ کہتے ہیں راجہ لوپ کی پیشنگوئی اس کا مفہوم مرد کے ہاتھ پر اور خواتین کے ہاتھ پر یکثر مختلف ہوتا ہے اگر راجہ لوپ مرد کے ہاتھ پر ہو تو یہ ضروریات زندگی کی تمام اصائشات میسرانے کو ظاہر کرتا ہے اور اگر راجہ لوپ خواتین کے ہاتھ کے اوپر ہو تو یہ اولاد نرینہ ملنے کی پیشنگوئی کرتا ہے کہ ایسی خاتون کے ہاں اولاد ضرور ہوگی اور اگر قسمت کی لکیر لہردار ہو اگر خاتون کے ہاتھ کے اوپر قسمت کی لکیر لہردار ہوگی تو ایسی خاتون اولاد پیدا نہیں کر سکے گی اولاد کے حوالے سے اس کو ہمیشہ پریشانی اٹھانی پڑے گی اور اگر مرد کے ہاتھ کے اوپر قسمت کی لکیر لہردار ہوگی تو معاشی اور کریئر کے معاملات میں اس کو بدقسمتی کا سامنا کرنا پڑے گا اس کا کریئر اتار چڑاؤ کا شکار رہے گا اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کریں کوس زہل کی موٹ آف زہل پر اس نشان کو کوس زہل کہتے ہیں کوس زہل جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ منفی خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے یہ بدقسمتی کی علامت کو تصور کی جاتی ہے اور اس کی تعبیر مرد کے ہاتھ پر اور خاتون کے ہاتھ پر یہ اکثر مختلف ہوتی ہے جیسے کہ خواتین کے ہاتھوں پر خلقہ زہل ہونا بڑے اپریشن کو ظاہر کرتا ہے شادی میں تاخیر کو ظاہر کرتا ہے ازدواجی تعلقات میں خرابی کو ظاہر کرتا ہے غیر متوقع حالات میں مالی پریشانی کو ظاہر کرتا ہے اور عموماً ایسی خواتین جن کے ہاتھ کے اوپر خلقہ زہل ہوتا ہے وہ ہمیشہ شادی کے لیے بڑے مرد کا انتخاب کرتی ہیں اور اپنے عمر سے بڑے مرد سے جب شادی کرتی ہیں تو وہ اڈجسٹ نہیں کر پاتی شادی کے بعد لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور آخر کار حالات خراب ہوتی ہیں اور ایسی خواتین خودکشی بھی کر لیتی ہیں جن کے ہاتھ پر خلقہ زہل ہوتا ہے اور اگر کسی مرد کے ہاتھ کے اوپر خلقہ زہل ہو وہ ہمیشہ کسی نہ کسی وجہ سے مصیبت کا شکار رہتا ہے مالی لحاظ سے غیر یقینی حالات کا سامنا کرتا ہے عموما ان کے تعلقات عزیز اور اقارب کے ساتھ خراب رہتے ہیں اور ٹکراؤ ان کا زندگی بھر رہتا ہے ان کے ساتھ کوسے زہل کے مرد جو ہوتے ہیں یہ کبھی بھی ایک جگہ ٹکر کام نہیں کرتے اور اگر کسی مرد کے ہاتھ کے اوپر کوسے اور اگر کسی مرد کے ساتھ خراب رہتے ہیں